پاکستان ایک امن پسند ملک ہے افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں ہم کسی بھی لچک کا مزارہ نہیں کریں گے ہم ہر بار سرخ روح ہوئے ہیں پاک فوج انداباد پاکستان پائنداباد دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں آرمی چیف کا دشمن کو دو ٹوک پیغام کہا افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں کوئی دھمکی اثر انداز نہیں ہو سکتی کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے نئے حاصل کردہ اسلحے کے امبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا وقت کئی بار آزما چکا ہر بار سرخ روح ہوئے جمعو کشمیر بینوال اقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے یوم دفاع پر ایوان صدر اور جی ایچ کیو میں فوجی اعزازات دینے کی پربکار تقریبات صدر نے فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات ہتا کیے آرمی چیف نے چالیس افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری چوبیس افسروں اور جوانوں کو تمغہ بسالت دیا شہدہ کے اعزازات ورسہ نے وصول کیے شہدہ کی ماں کے آنسو وطن کی کامیاب دفاع کی گواہی دیتے رہے صدر مملکت سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات دیوانے صدر میں ملاقات میں آرمی چیف نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر ریفنگ دے صدر عریف فلمی نے کہا پاک فوج نے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا مسلح فوج نے ہمیشہ بے مثال جررت کا مظاہرہ کیا پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کے مضموم منصوبوں کو ناکام بنایا قوم نے یوم دفاع پر پور جوش و جذبے سے منایا ملک پر میں تقریبات جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی نیول ہیڈ کوارٹرز میں امیر البحر زفر محمود ابباسی کی یادگار شہدہ پر حاضری شہر شہدہ کے مزاروں پر حاضری اور فاتحہ خانی کی تقریبات بھی ہوئیں پشاور، لنڈی کوتل، کوئٹا، باجوڑ، تھٹھا، ہیدراباد اور دیگر شہروں میں رہنیا تعلیمی دارے پندرہ ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تمام صوبائی وزرائی تعلیم اور دیگر حکام شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیم اداروں سے متعلق ایسو پیز کو حتم شکل دی جائے گی مختصر نساب دوہزار اکیس کے امتحانات اور دیگر امور پر بھی تبادلہ ایک خیال ہوگا کراچی کو اب جیالے چلائیں گے بلاول بھٹو کا مخالفین کو پیغام پیپلز پارٹی کے شیرمن کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کہتے ہیں شہر کے نالے انصاف کے ساتھ ساف کریں گے نیا گھر دینے تک کسی کا گھر نہیں توڑیں گے مزید کہا عوام ساتھ دین تو وفاق سے این ایف سی ایوارڈ چھین دیں گے کراچی پیکج پر سیاست نہ کی جائے وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں پیکج میں پاسٹھ پیصد رقم وفاق اور اڑتیس پیصد سندھ پرام کرے گا شفقت محمود کہتے ہیں وزیر آزم کا پیکج سندھ کے عوام کی دیکھ بھال کے عظم کو ظاہر کرتا ہے امین الحق بولے کراچی پر احسان نہیں کیا جا رہا اس کا حق دیا جا رہا ہے علی زہدی نے کہا پیپلز پارٹی کراچی کی طرح دیگر پانس ڈوینز میں بھی مضبوط ایڈمنیسٹریٹر لگائے گری ڈیکیز کے آفیسر افتخار شہلوائی کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی تائینات کر دیا گیا کراچی سمیت سندھ بھر کے ولدیاتی داروں میں ایڈمنیسٹریٹرز کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کراچی کی چھے ڈی ایم سیز میں متعلقہ ڈاپٹی کمیشنرز ایڈمنیسٹریٹرز مقرد وزیراعظم عبران خان کا مشریر پارلیمانی امور بابر آوان سے رابطہ ایف فٹی ایف قوانین کے منظور سے متعلق امور پر مشاورت قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس اب چودہ ستمبر شام ساڑھے چار بجے ہوگا سینٹ کا اجلاس پندرہ ستمبر صبح ساڑھے دس بجے بھلایا جائے گا جبٹی چیئرمن سریر سلیم مانمی والا کی پشاور آمد کہتے ہیں وہ بلاول بھٹو زردارے کے حکم پر کارکنان کے مسائل سننے آئے ہیں وفاقی حکومت نے پہلے بھی کراچی کے لیے چار سو پچاس ارب روپے کے فنز کا اعلان کیا تھا اس کے باوجود اب تک ایک روپیا بھی نہیں ملا مزید بولے انہیں پشاور میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے جماعت اسلامی کا بارہ ربیو الاول سے ملک میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرنے کا اعلان سراج الحق کا پشاور میں ختم نبوت جلسے سے خطاب کہا حکومت قبلہ درست کر لے مزید بولے ہمارا نساب اور بجٹ دشمن بنا رہا ہے چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی موسکو میں اہم مصروفیہ تایس پیار کے مطابق جنرل ندیم رضا نے چینی منسٹر نیشنل دیفنس سے ملاقات کی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور علاقہ سورتحال پر بات چیت دونوں جانب سے آہنی بھائیوں اور ہر موسم کی دوچتی کے عظم کا اظہار کیا موجودہ سٹریٹیجک تعاون اور مستقل کی سیکیورٹی ویجن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق شہدہ اکرام کے قابر قدر لوائکین آفیسرز جی سیوز بہادر جوانوں اور دیگر موزر صادرین اسلام علیکم چھ ستمبر انیس سو پیسر کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی وطن سے محبت قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانے رکم ہوئی پاکستانی قوم کے لیے چھ ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پیچان بھی ہے یہ دن انیس سو ارتالیس انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر کارگل کی جنگ اور دہشتگردگی اخلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منائی جاتا ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں اس لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں ان کی جرت بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی خودمختاری آمن اور سلامتی قائم ہے میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں میں آپ کے جذبہ احسار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مقروض ہے جس طرح شہداء پوری قوم کا فخر ہیں اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں میں آج کی تقریب میں اعزازات حاصل کرنے والے آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے فرض کی ادائیگی کے دوران پاکستان فوج کی اعلیٰ روایت کو مقدم رکھتے ہوئے جس پیشاورانہ میار کا ثبوت دیا ہے ہم سب کو آپ پر ناز ہے آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں خواتین و حضرات مملت کے پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک الادہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہے اسی بنیاد پہ ہم نے ازادی آصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے وطن کی ازادی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے اس مشل کو ہمارے اصاف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعظم ہیں میرے بہادر سپائیوں پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے ہمارا ہر افسر جوان اپنی پیشہ ورانہ صلائیتوں اعلیٰ نظم و ضبط اور عصار کی بدالت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلائیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے سردوں کے محافظ ہوں یا دہشتگردی قلتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض پاک فوج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے